بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دران زلہ بارہ ملہ میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو ایک جالی مقابلے میں شہید کر دیا قابض فوجیوں نے نوجوانوں شاکر مجید نجار اور ہنان احمد کو زلے کے علاقے قریری میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دران شہید کیا مقامی لوگوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ شپہیاں زلے سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو فوجیوں نے ایک فرضی جڑپ میں شہید کر دیا ان تازہ شہادتوں سے گزشتہ روز سے مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد چار ہو گئی بھارتی فوجیوں نے گزشتہ روز زلہ کفوڑا کے علاقے مچھل میں اس طرح کی ایک کاروائی کے دران دو نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا حضر قابض فوجیوں نے سری نگر اور جمعہ خطے کے علاقوں سے چار نوجوانوں کو گرفتار کر لیا بھارتی فوجیوں نے سری نگر میں چھاپے کے دران ایک نوجوان کو گرفتار کیا جو شہر کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں بطور درائیور کام کر رہا تھا قابض فوجیوں اور پلیس اہلکاروں نے جمعہ خطے کے علاقے لخنپور میں سری نگر جمعہ شہرہ پر تین نوجوان گرفتار کر لیے جو ایک ٹرک پر سفر کر رہے تھے دریاسنا موڈی کی ہندوٹوہ بھارتی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں گروپ ٹوونٹی اجلاس کے دران حفاظتی اقدامات کے نام پر مزید فورسز اہلکار تائنات کر دیے ہیں ایک پولیس افسر نے سری نگر میں ذراعہ ابلاغ کو بتایا ہے کہ میرین اور نیشنل سیکورٹی گارڈ کے کمانڈوز مہمانوں اور تقریب کے مقام کی حفاظت کے لیے تائنات کیے جائیں گے مقبوضہ کشمیر کے زلہ کشتوار میں بھارتی فوج کا ایک ہیلیکاپٹر گر کر تباہ ہو گیا بھارتی فوج کا ہیلیکاپٹر زلے کے علاقے مروہ کے گاؤں کے قریب گر کر تباہ ہوا ہیلیکاپٹر میں بھارتی فوج کے کمانڈنگ افسر سمیت تین اہلکار سوار تھے ادھر بدنامے زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے این آئے نے مختلف ازلہ میں کئی گروں پر چھاپے مارے این آئے کے اہلکاروں نے بھارتی پیرہ ملٹری دستوں کے ہمراہ بارہ ملا اور کشتوار ازلہ میں کئی گروں پر چھاپے مارے یہ چھاپے جماعت اسلامی سے وابستہ اقراض کے گروں پر مارے گئے کل جماعتی حریت کانفرنس نے تحریک آزادی کے ممتاز رہنمہ محمد اشرف سہرائی کو ان کی شہادت کی دوسری برسی پر شاندار خراج اقیدت پیش کیا ہے محمد اشرف سہرائی پانچ مئی دوہزار اکیس کو جمعہ میں بھارتی پولیس کی حراست میں انتقال کر گئے تھے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر نائب چیئرمن گلا احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ محمد اشرف سہرائی مضاحمت کی علامت اور قربانیوں کا مجسمہ تھے انہوں نے کہا کہ محمد اشرف سہرائی نے اپنی پوری زندگی جو زہدہ آزادی کے لیے وقت کیے رکھی اور بیج بہا قربانیاں دی انہیں کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے مطالبے کی پاداش میں برسوں مظالم کا نشانہ بنایا جاتا رہا ان کے ایک بیٹے کو بھی شہید کیا گیا لیکن وہ ثابت کرم رہے اور ظالموں کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا مجھدہ جہاد کانسل کے چیئرمن سید صلاح الدین نے مزفر آباد میں مختلف اجلاسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ محمد اشرف سہرائی نے اپنی زندگی تحریک آزادی کشمیر کے لیے وقف کر دی تھی انہوں نے کہا کہ شہید رہنما نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جیلوں میں گزارا لیکن اپنے اصولوں اور سیاسی نظریہ پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کشمیری شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیا جائے گا اور ان کی مشن کو ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جمہ کشمیر شاہ کے کنوینئر محمود احمد ساغر نے گروپ ٹوونٹی ملکوں سے افیل کی ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہ کشمیر کے گرمہ ادار الحکومت سری نگر میں روان ماہ کی بائیس اور چوبیس تعریف کو نرندر مویدی کی ہندو تپا بھارتی حکومت کی میزوانی میں ہونے والے فورم کے اجلاس کا بائیکارٹ کریں